اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کوئی بسکلی مشکل نہیں ہوا علا کل شہن قدیر اسے ہر شہن کی قدرت حاصل ہے لیکن اصل بات جو ہے نا آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائیڈ ویشو اصل ویشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے بٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعیتاً مسجد اقصا اور امت و سخرا گرا دیے جاتے ہیں جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہوں یا شاک خالد ہوں یا کوئی اور ہوں یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حبیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بالکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے مرسوں میں نماز ہی بننا سکا وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے وہ شہیدگج کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے نماز نہ پڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت ہے اور یہ جو حمیت اور یہ جو غیرت ہے اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود تھی پیشنگوئی موجود تھی اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ ملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عرمی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیزیں اُڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعید ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بکہ ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے ان قریش سے یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن حضور سے کہا کچھ نہیں جا کر کہ سعید تو یہ کہہ رہے ہیں وہ دن نے فرمایا نہیں ان سے کہو جا کر آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت ماضی میں جمل رضی اللہ تعالی اور اس نے روایت ہے اس میں سے جو ابو داود میں روایت آئی ہے اس میں الملحمت العثمہ عثمہ مونس ہے عاظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم عظیم کا بات ہو گئے عاظم سب سے بڑا اور اس کا مونس ہے سب سے بڑی عثمہ الملحمت العثمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظر ہے کہ یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہے وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹلز بیٹل آف اہد بیٹل آف بگر یہ بیٹلز تھی لڑائی ہیں تھی تو عظیم ترین جنگ شاہد اسے اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو یعنی اس کی مصد کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے اس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹیمنٹ کی آخری کتاب ہے The Book of Revelation Revelation of St. John اس میں آرمگیڈون کہا گیا اس ہے ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطہ برتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی ہے مرتفع یہ ہے واقع لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگ سلیم ہوگی جو کہا ہے مش نے یہ جنگ سلیم سیکنڈ ملنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیمی جنگ ہوئی تھی تھرڈ ملنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیمی جنگ ہے یہ کروسیٹ اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمیس جسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ ہے اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنسٹ ہیں آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں زائنسٹ اور تمہیں جنگ ہے یہودیوں کو کرسٹین زائنسٹس وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ ہمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقنیر میں شاید بہت سے حضرات تو یاد آ جائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے ڈاکٹر وشگراد جو وہاں کی انورسٹی میں پروفیسر امریٹس ہیں اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے وہ تو منتظر سے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظر سے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی جب وہ معہود آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ راستہ رضائنس نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہیں در حقیقت مذہبی یہودی جو ہیں پھر انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا اس حوالے سے وہاں پر جو جو کرسٹن زائلسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں بہرحال اس دوسری سلیبی جنگ کا معاملہ چونکہ میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسید اب یہ آخری موسیقی